نماز عید پڑھی اپنے نماز پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اذان و اکامت کا ذکر نہیں کیا پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واضح و نصیت کی اور انہیں صدقہ کے لئے متعلق حکم فرمایا میں نے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنے گردنوں سے زیور اتار بلا رضیاتوں کے حوالے کر رہی تھی پھر نبسہ سلام اور بلا رضیاتوں آپ کے گھر کی طرف چلے گئے اسی طرح اس سے اگلی دیس میں آتا ہے کہ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیا کرتے تھے اس سے اگلی دیس میں بھی آتا ہے کہ ادھال فطر کی نماز دو ارکاتے ہیں آپ نے ان دو ارکاتوں سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد اسی طرح اسی کا پارٹ آگے بھی ہے کہ عورتیں کو نصیحت کی صدقہ کرنے کا حکم دیا یہی سیم عدیس عمر بن شہیب اپنے والد سے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس دادے سے روایت کرتے ہیں اسی طرح اس سے اگلی دیس ابن عباس کی ہی ہے کہ آپ نے دو ارکاتیں پڑھی جیسا کہ آپ عید میں پڑھتے تھے یہ استقابلی نماز ہے اسی طرح اس سے اگلی دیس عمر رضیتوں نے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادھال فطر کی نماز قربانی کی نماز سفر کی نماز دو دو ارکات ہیں اور یہ مکمل ہیں اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے اب اس سے پتا لگا کہ یہ ساری نمازیں یہ صرف دو ارکاتیں اس سے اگلی دیس ہے حضرت سالبہ بن زام سے کہ حضرت علی رضیتوں نے حضرت ابو مسود رضیتوں کو ایک دفعہ لوگوں پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور وہ عید کے دن عید کے لئے باہر نکلے تو فرمایا اے لوگو یہ نبی سلم کا طریقہ نہیں کہ امام کے نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی جائے اب اس سے پتا لگا کوئی نفل نماز اس وقت تک نہیں پڑھنے جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اسی طرح اگلی حدیث ابو سعید کی دفعوں سے کہ دو ارکاتیں پڑھتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے اور صدقہ کرنے کا حکم دیتے اسی طرح اس سے اگلی دیس میں عید الفطر والے دن نکلنے سے پہلے ناشتہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے قبل کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے جب عید کی نماز پڑھ لیتے تو گھر لوٹ کر دو ارکات پڑھتے اب گھر لوٹ کر پڑھی جا سکتی ہے اسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اسی طرح اس سے اگلی دیس ابو عبید نے کہ وہ بکر عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضیح صلی اللہ کے ساتھ عید گاہ موجود تھے حضرت عمر رضیح صلی اللہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور عید کا دن کٹھا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح اس سے اگلی دیس ابن زبیر رضیح صلی اللہ کی بارے میں کہ ابن عباس رضیح صلی اللہ نے ان کی طرف پیغام بیجا کہ اید الفطر کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی لہذا آپ اس کے لیے اذان نہ کلوائیں ابن زبیر رضیح صلی اللہ نے اس دن اذان نہ کلوائی اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ایسا ہی کیا جاتا تھا عطا نے کہا کہ تو ابن زبیر رضیح صلی اللہ نے نماز خطبے سے پہلے پڑھائی ٹھیک ہے اسی طرح اگلی دیس حضرت وعب بن قسان نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضیح صلی اللہ دور خلافت میں جمعہ اور عید اکٹھا ہو گئے تو انہیں عید کے لیے نکلے میں دیر کر دی حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا پھر وہ نکلے اور خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا پھر اترے اور عید کی نماز پڑھی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا یہ بات حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا یعنی کہ یہ بھی ایک سنت ہے اس اگلی دیس ہے حضرت عبداللہ بن صاحب سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں عید میں حاضر تھا آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہم خطبہ دیتے ہیں تو جو پسند کرے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے یعنی کہ خطبہ دیتے ہیں باقی لوگوں کے مرضی سننا جاتا ہے کوئی سننے نہیں تو جا سکتا ہے اسی طرح اگلی دیس صدر جابر سے بھی کہ میں نے عید کے دن روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے خطبے سے پہلے ازان و اکامت کے بغیر نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی طرح پر پٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنا بیان کی لوگوں کو واض و نصیحت کی انہیں یاد دہانی کرائی اور اپنی اطاعت کی تردگیب دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے ساتھ خواتین کی طرف گئے انہیں اللہ کا تقویٰ خطبہ کرنے کا حکم فرمایا اور واض و نصیحت کی یاد دہائی ٹھیک ہے اسی طرح ابو سعید خدریزی حدیث میں دو رکاتے پڑھتے پھر خطبہ شاہد فرماتے اور صدقے کا حکم دیتے ٹھیک ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ ماویہ رضی طرح کے زمانے میں مروان بن حکم جو ہیں جو مدینہ کا حکم تھا مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لئے چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اب یہ مخالفت جو تھی نماز سے پہلا خطبہ دینے کی یہ مروان نے سٹارٹ کی ٹھیک ہے جس کی ویسے اوپر حدیثیں گزر چکی ہیں کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر و عید الحضاء کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لجاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے نماز سے فارق ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تمام لوگ اپنی صفحوں میں بیٹھے رہتے آپ انہیں واضح و نصیحت فرماتے اچھی باتوں کا حکم دیتے اگر جات کے لئے کہیں لشکر بیجنا ہوتا تو اس کو الگ کرتے کسی اور بات کو حکم دینا ہوتا تو وہ کرتے اس کے بعد شہر کو واپس کھاتے ابو سعید خیدر حضر نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے لیکن ماویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حکم تھا پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر اور عید الحضاء کی نماز کے لئے نکلا تو ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بھی انسالت کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دے نکلے چڑھے اس لئے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھین چال اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بدل دی مروان نے کہا کہ اے ابو سعید اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو ابو سعید نے کہا با خدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا مروان نے کہا ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے اس لئے میں نماز سے پہلے خطبہ کر دیا کرتا ہوں کیونکہ لوگ نماز کا ٹائم پہ آتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں خطبہ سننے سے اس لئے اس نے کہا میں زبردستی خطبہ سناؤ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا اسی طرح اس سے اگلی دیس میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے مروان نے جواب دیا جو طریقہ یہاں پہلے تھا وہ ترق کر دیا گیا اس پر ابو سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی انسان نے جس سے صحیح بات کہی تھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکر نقابل قبول کام دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ قوت سے بدل دے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کو بدل دے اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اسے برے سمجھے اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی اب اسے پتہ لگا کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چاہے وہ نماز سے پہلے خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو تو آپ کا کام ہے اس کو ہاتھ سے رکو زبان سے رکو اور دل میں بھی برا جانو تو ان سب پوائنٹ سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ دور کا نماز ہے اس سے پہلے اور اس سے بعد مرجد میں نماز نہیں ہے اور دوسرا نماز کے بعد خطبہ ہے نماز سے پہلے خطبہ دا نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشیاطین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزر کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمائے ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ